اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج بہت سردی ہے لیکن آج سردی کی نہیں آج ہم کریں گے پیاس کی باتیں کیونکہ پیاس جنہیں بہت پریشان کیا ہوا ہے پاکستر میں پیاس اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے اور سستی کب ہوگی کب پیاس کرید دیں کیونکہ مہنگی چیز زیادہ تداد میں ہم کھرید لیں مطلب پاندس کلو یا دو تین کلو بھی لے لیں اور اگلے ہی دن ہوئی سبجیاں تو ایسی ہوتی ہیں اگلے دن اور ریٹ ہو جاتا ہے اور ریٹ ب میں کم ہو جاتا ہے تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں ایک دن پہلے تینی زیادہ چیز کرید لی پیاس ہر گھر کی میں ڈیلی استعمال ہونے والی چیز ہے کوئی سالنس کا بغیر نہیں پکتا اور اتنی ضروری ہے مطلب کوئی سبجی مہنگی ہو جائے تو بندہ گزارہ کر لے گا چلو وہ ولی نہیں پکاتے جب سستی ہوگی پھر پکا لیں گے پیاس کے بغیر کیا کریں گے ریسرچ کی میں نے اس بارے میں تو میں سوچا آپ لوگوں سے پیشیر کروں ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی میری اس طرح پیاس کی ریٹ سے پریشان ہوں پاکستان کی زیادہ تر پیاس جو ہے نا وہ صبح سندھ میں ہی کاشت ہوتی ہے وہاں سے آتی ہے پنجاب اور باقی صبحوں میں لیکن فلڈ کی وجہ سے فصلیں برباد ہو گیا آپ پھر پتہ ہے سندھ والی سائٹ ہو گیا کہ پیکے سے بیس بار نہیں آئی پیاس اس لیے پیاس کی شوٹیج ہے جب پرڈکٹ کم ہو جاتی ہے تو اس کی ریٹ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتے ہیں پاکستان میں تو کیوں وہ ہی سپلائیڈ مائنڈ والا چکر ہو جاتا ہے کہ سپلائی اس کی بڑھ گئی ہے مطلب ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن سپلائی کم ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں باہر کے ممالک سے پیاس منگا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایمپورٹ ہو رہی ہے تو اس کے بھی پیسے لگ رہے ہیں تو وہ بھی پیاس میں سے ہی نکال رہی ہے اس لیے پیاس مہنگی پڑھ رہی ہے اور دوسرے سوال کا جو آپ کے سستی کب ہوگی تو یہ انہی سستی ہونے والی ہے ابھی تو اور کہہ رہے ہیں عید پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں بھی کوئی کام نہیں ہے انہوں نے رمضان میں بھی اتنی مہنگی کر دینی ہے تو آپ رمضان اور عید سے پہلے تو زیادہ ساری پیاس لے لینا کیونکہ ہر روز افتالی میں استعمال ہوتی ہے پکوڑوں میں اور ہر ٹریسپی میں ہماری پیاس استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اور عید پہ بھی عید کے لیے بھی لے کے رکھ لینا اور یہ دوبارہ جو ہے نا سستی تب بھی ہوگی جو دوبارہ نہیں کاشت ہوگی مارچ اور مئی مطلب مارچ لے کے مئی تک ان مہینوں میں ہوتی ہے پیاس کی خواہشت اپرل میں اس کے بعد سستی ہو جائے گی مائی کے بعد پیاس ہمیں سستی ملے گی اللہ کرے دوبارہ اسی ریٹ پہ سستی مل جائے ورنہ ایک دفعہ جس جس کا ریٹ بڑھ جائے وہ دوبارہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو اور آگے شیئر کر دیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے پیاس کیوں مہنگی ہے اور یہ سے پہلے زیادہ ساری پیاس ٹاک کر لیں موسیقی